اداب مشاداب خان حاضروں لے کر آج کے ہم خبریں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخے اوپر گرفتاری کے چوبیس گھنٹے کے اندر اشفینی اپاد تھاکو ملی زمانت پہلی میں لگے تھے مسلمانوں کے قتل عام کنارے راہل گاندھی اور رنڈیپ سردھے والا سمیت کئی کانگرس صدیسوں کے اکاؤنٹ ٹویٹر نے کیے بند بپکش کے ہنگامے کے بعد راج سباہ انشجت کال کے لئے ستھاکت اب آتے ہیں انتراشتے خبروں کی دار فلسطین کی ابراہیمی مسجد کے آسپاس کا علاقہ گھیر رہا ہے اسرائیل فلسطینی پردھان منتری نے کی انتراشتے مدد کی مانگ امریکہ کی خوفیہ ریپورٹ میں آیا سامنے نبی دنوں کے اندر قابل پر قبضہ کر سکتا ہے تالیبان آگے بڑھنے سے پہلے آئے لیتے ہیں کمرشل بریک لیمرا کمپنی کا حسنیوسو فیس پیک وکریم قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کیا گیا حسنیوسو فیس پیک وکریم آپ کے چہرے کو کیل محاسوں چہرے کی جھوریوں آنکھوں کی نیچے کالی نشان کو دور کرتا ہے چہرے کو خوبصورت ملائم اور نکھارتا ہے حسنیوسو فیس پیک وکریم ہر جگہ دستیاب ہے بریک کے بعد اب خبریں تفصیل سے ریوار کو دلی کے جنترمنتر پر ایک ریلی میں مسلمانوں کے قتلیں عام کے نارے لگے تھے اسرائیلی کا ایوجک پورو بھاچپا پروکتہ اشوینی اپاد دھائی کو گرفتار کیا گیا تھا لیکن چوبیس گھنٹے کے اندر ہی انہیں زمانت دے دی گئی ان سے پچاس ہزار روپے کے زمانت راشی جمع کرنے کو کہا گیا ہے فیصلہ سناتے ہوئے عدالت نے کہا کہ ایسا کوئی ٹھو سبوت موجود نہیں ہے جس کے آدھار پر کہا جا سکے کہ اس بھاچہ کا استعمال اشوینی کی موجودگی میں یا ان کے اشارے پر کیا گیا تھا حالانکہ لوگ ابھیوجک نے کوٹ کو یہ بھی بتایا کہ اپاد دھائی نے خود جنتر منتر پر اپنی اپستیتی سویکار کی ہے راول گاندی کا اکاؤنٹ لوگ کرنے کے بعد ٹویٹر نے کانگریس کا آدھیکاری ٹویٹر اکاؤنٹ بھی لوگ کر دیا ہے راول گاندی نے ٹویٹر پر ایک تصویر سازہ کی تھی جس میں وہ 9 سال کی بلاتکار پیڑت ڈلیت بچی کے پریوار کے ساتھ بیٹھے تھے جنتر پانچ اور لوگوں نے سازہ کی تھی ان کے اکاؤنٹ بھی لوگ کر دیا گئے ہیں اکاؤنٹ لوگ ہونے سے پہلے کانگریس نے ٹویٹر کیس قدم کی آلوسنا کی تھی دو دن پہلے یہ بھارت سرکار نے ڈلی ہائی کورٹ کو بتایا تھا کہ ٹویٹر نئے آئی ٹی قارنوں کا پوری طرح انپالن کر رہا ہے مونسون ستر کیس سماپن سے دو دن پہلے راجہ سبھا کو ہنگامے کے چلتے انشتکال تک تھیلے ستھگت کر دیا گیا ویپکش کا عارف ہے کہ بدوار کو جب وہ سدن میں بیما ویدھے کا ویروت کر رہے تھے تب پورش مارشلوں نے ان کے ساتھ مار پیٹ کی کانگریس سانسد چھائی ورما نے کہا کہ انہیں پورش مارشلوں نے دھکا دیا جس سے وہ پھولو دیوی نیتام کے ساتھ سدن میں فرش پر گر گئیں دوسری طرف کیندریا منتری پیوش گویل نے اس ہنگامے کا ذمہ دار ویپکش کو بتایا ہے اور سباپتی سے ان کے خلاف سخت کاریوائی کی مانگ کی ہے آئے لیے دیں ایک بریک بریک کے بعد انتراشتی خبریں ہمارے سنگ بھرو سفلتہ کی اڑان ہند گروہ اکیڈمی دی سکس ابول فضل جامیہ نگر دلی ڈائل کیجئے 92069 61786 اور 92069 62786 اب پڑھتے ہیں انتراشتی خبروں کی طرف فلسطینی کے پردھان منتری محمد شتیہ نے ابراہیمی مسجد کے آس پاس یہودی بستیاں بنانے کے اسرائیل کے منصوبے کا ویروت کیا ہے شتیہ نے انتراشتی سموہوں سے مدد مانگتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کی اس یوجنا کی نندہ کی جائے اور ابراہیمی مسجد کے آس پاس کا کاررے روکا جائے انہوں نے انتراشتی ماناویدکار سنگٹھنوں اور یونیسکو سے بھی اپیل کی ہے کہ مسجد کے اردگرد نرمان کاررے کو روکا جائے ابراہیمی مسجد یونیسکو کی برلڈ ہیریٹریج لسٹ میں شامل ہے میں 2020 میں تتکالین اسرائیلی رکشہ منتری نفتالی بینٹ نے مسجد کے ایک حصے کے لئے ادھگ رہن آدیش جاری کیا تھا تاکہ مسجد میں باہر سے آ کر بسے لوگوں کے لئے گلیارہ اور ایک لفٹ بڑھانے کی انومتی دی جا سکے رویٹرز اور واشنگٹن پوسٹ نے خوفیہ امریکی آقلن کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ تالیبان 90 دنوں کے انتر اندر قابل پر قبضہ کر سکتا ہے تالیبان نے شکروار سے افغانستان میں نو پرانتی رازدھانیوں پر اگرم قبضہ کر لیا ہے نام نہ چھاپنے کی شرط پر بات کرنے والے امریکہ ادھکاری نے واشنگٹن پوسٹ کو بتایا کہ سب کچھ غلط دشاں میں آگے بڑھ رہا ہے پھر بھی راشت پتی جو بیڈن نے کہا کہ انہیں امریکی سینکو کو دیڑھ سے باہر نکالنے کے فیصلے پر پچتاوہ نہیں ہیں انہوں نے زور دے کر کہا کہ افغان بلو کو اپنے راشت کے لئے خود لڑنا چاہیے خبر ختم ہی اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہماری ساری اپ ڈیٹس آپ تک پہنچیں